آج ہم 1973 کے کانسٹرکشن کا آرٹیکل 184 کور کریں گے جس میں اوریجنل جورسٹرکشن آب سپریم کورٹ بیان کی گئی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس مختلف جورسٹرکشن سے جسے اوریجنل ہو گئی اپلیٹ ہو گئی اور ایڈوائزری جورسٹرکشن ہو گئی مگر یہاں پر آرٹیکل 184 میں ہم صرف اوریجنل جورسٹرکشن آب سپریم کورٹ ہی بیان کریں گے پہلا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ حکومتوں کے درمیان کسی بھی ڈسپیوٹ پر سمات کر سکتی ہے یہاں پر دو یا دو سے زیادہ حکومت سے مراد ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اگر کوئی ایسا ڈسپیوٹ کریئٹ ہو جا رہا ہے تو ایسے ڈسپیوٹ کی سمات صرف سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے دوسرا جو اختیار ہے وہ ہے کہ اگر ایسے ڈسپیوٹس کی سمات کے دوران جو فیصلہ دے گی سپریم کورڈ وہ صرف اعلانیہ فیصلہ ہوگا اب یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اعلانیہ فیصلہ کس سے کہتے ہیں اعلانیہ فیصلہ اس کو کہتے ہیں جس میں پارٹی کے کسی حق یا قانونی حیثیت کا تعین کیا گیا ہو فار ایسے پل یہاں پر مثال یہی دے سکتے ہیں کہ اگر صوبہ حکومت اور وفا کی حکومت کے درمیان کسی پلٹ پر ڈسپیوٹ آرائز ہو رہا ہے تو پھر سپریم کورڈ صرف یہی فیصلہ دے گی کہ یہ پلٹ کس پارٹی سے یا کس حکومت سے بلانگ رکھتا ہے تیسرے اختیار ہے سپریم کورڈ کے پاس یہ ہے کہ آرٹیکل ون نائنٹی نائن جس میں صرف جورسٹریشن آف ہائی کورڈ کے بات کی گئی ہے میں آرٹیکل ون نائنٹی نائن پر اثر انداز ہوئے بغیر سپریم کورڈ اگر سمجھے کہ آئین کے پارٹ ٹو کے جپٹر ون فنڈامنٹل رائٹس آئین کے پارٹ ٹو کے جپٹر ون نمبر ون میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی ہے ان میں سے کسی ایک فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ پر کویسچن آرائز ہو رہے ہیں اور وہ عوامی اہمیت حاصل کر چکا ہے وہ کویسچن یا عوام اس کسیچن میں انفریسٹ لے رہی ہے تو وہ ایسے معاملوں میں بھی سپریم کورڈ کو حکم کرنے کا اختیار ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر شروع شروع میں ہم نے تیسرے اختیار میں یہ کہا کہ ون نائنٹی نائن پر اثر انداز ہوئے بغیر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے جب بھی کسیچن آرائز ہوگا تو وہ ہائی کورڈ کے پاس جورسٹرکشن ہے کہ وہ اس ایسے معاملات کی سماعت کریں مگر یہاں پر کنڈیشن یہ بتائیں گے کہ ایسا فنڈامنٹل رائٹس جو عوامی اہمیت حاصل کر چکا ہے اگر ایسے فنڈامنٹل رائٹس کے انفورسمنٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں تو پھر ایسے ان معاملات پر سپریم کورٹ سوموٹو کے ذریعے حکم کر سکتی ہے یہ اختیار ہے یہاں پر آپ ایکزیمپل زینب کیس کا لے سکتے ہیں پر ایکزیمپل زینب کیس ایک فنڈامنٹل رائٹس سے بلونگ رکھتا ہے جس آنکہ یہ ہائی کورٹ کے جورسٹرکشن میں آتا ہے مگر سوموٹو کے تحت سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی سماعت کی تھی سو یہ تھی اوریجنل جورسٹرکشن آف سپریم کورٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپلیٹ اور ایڈوائزری جورسٹرکشن آف سپریم کورٹ بھی کورٹ کر لیں گے